ہیلو مائی ڈیئر فرینڈز ہائی ہیلو مائی ڈیئر فرینڈز ہائی ہیلو کم بیک تو روش سٹڈی آئی ہوپ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اس لیکچر میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں لائٹ کا ریفریکشن ایک گلاس پریزم کے تھرو اس چیپٹر کے ابھی تک کے لیکچرز میں ہم نے ڈسکس کیا تھا about the human eye اس سے related defects اس کے causes and then اس کے بعد ہم نے بات کی تھی about their correctional remedies تو اس چیپٹر کا نیکسٹ پارٹ یا یہ کہیں کہ نیکسٹ ٹاپک یہ ہے about the reflection of light through a glass prism بٹ ہمیشہ کی طرح لیکچرز سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک کوئیشن اور آپ کا سوال ہے کہ جو human skull ہوتا ہے یعنی کہ human head کا جو بونی structure ہوتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں اس کل تو اس میں جو آئی کی کیوٹی یا آئی کی ہاؤسنگ ہوتی ہے اس کو ہم کیا بولتے ہیں اور آپ کے options ہیں A. warmer B. concha C. orbit یا پھر D. maxilla تو اس کوئیشن کو attempt کریں below in the comment section ہمیشہ کی طرح اس کا right answer میں آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو کے end میں اس کے علاوہ 10th اور 12th سے related اور mcqs کے لیے آپ ہم کو follow کر سکتے ہیں at rosh study on twitter and instagram اور ساتھ ہی ساتھ اسی طرح کے informative content کے لیے آپ subscribe کریں to our youtube channel اور bell icon کو دبانا نہ بھولیں for the notification of our future lectures تو چلیے ہم start کرتے ہیں آج کا اپنا topic so stay with us because there is a lot to know a lot to discuss now تو واپس آتے ہیں ہم اپنے topic پر ہم discuss کر رہے ہیں reflection of light through a glass prism تو سب سے پہلے تو یہ understand کرنا یہ سمجھنا ضروری ہے کہ prism کیا ہوتا ہے what is a prism تو جب ہم prism define کرتے ہیں تو actual میں prism کیا ہے یہاں پر ہمیں basically دو plane reflecting surfaces ملتے ہیں جو کہ homogenous ہوتے ہیں transparent ہوتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ ایک reflecting material سے بنے ہوئے ہوتے ہیں یعنی کہ ایسے دو plane reflecting surfaces جو کہ homogenous ہوں یعنی کہ ایک ہی type کے material سے بنے ہوئے ہوں transparent ہوں it means وہ light کو بھی پاس کرا سکتے ہوں تو اس طرح کی shape کو اس طرح کی structure کو بولا جاتا ہے prism then on the basis of shape prism ہم کو دو types کے ملتے ہیں ایک تو ہوتے ہیں triangular دوسرے ہوتے ہیں rectangular تو triangular prism وہ prism ہوتے ہیں جب کبھی ہم دو reflecting plane آپس میں جوڑتے ہیں اس طرح سے تو اس کو بولتے ہیں ہم triangular prism تو اس lecture میں جو ہم reflection of light discuss کرنے والے ہیں وہ کریں گے triangular prism کے respect میں کہ triangular prism میں light کا behavior کیسا ہوتا ہے then آگے چل کر ہم بات کرنے والے ہیں about the dispersion of light اور اس related phenomena کے بارے میں تو جب کبھی بھی ہم prism کو اوپر سے دیکھتے ہیں تو وہ ہم کو triangle کے type کا دیکھتا ہے اب اگر کوئی ray of light travel کرتی ہے through this glass prism جیسا کہ آپ اپنے screens پر دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر ہمیں کیا چیزیں observe کرنے کو ملیں کیا چیزیں دیکھنے کو ملیں گی آئیے اس کو discuss کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو کر لیتے ہیں ہم اس کی لیبلنگ یہ جو triangular prism ہے یہ ہے abc then یہ جو light ray pq ہے یہ ہے incident ray qr ہے reflected ray اور rs ہے emergent ray ویسے ہم ان تینوں کے بارے میں پہلے ہی discuss کر چکے ہیں لیکن ایک بار پھر سے جو دوسرے میڈیم میں انٹر کرنے کے بعد اپنے ایکچوال پاتھ سے ڈیوییٹ ہو جاتی ہے تو اس ray کو ہم بولتے ہیں ریفریکٹڈ ray اور emergent ray وہ ray ہوتی ہے جو میڈیم 2 سے میڈیم 1 میں آ رہی ہوتی ہے یعنی کہ جو کہ واپس آ رہی ہوتی ہے in the same میڈیم تو اس ray کو ہم بولتے ہیں emergent ray جیسا کہ پریویس کلاسز میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ یہ جو ریفریکشن ہوتا ہے یہ ہوتا ہے at the normal چاہے وہ incident ray کے case میں ہو جیسا کہ آپ یہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں جو light ریفریکٹ ہو رہی ہے جب وہ ایک میڈیم سے دوسرے میڈیم میں انٹر کر رہی ہے تو وہ ریفریکٹ کر رہی ہے towards the normal because جو prism کا میڈیم ہے وہ comparatively denser ہوتا ہے than the air اور vacuum تو یہاں پر ہمیں ریفریکٹ ray ریفریکٹ کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے towards the normal اور اس کا وائس ورس دکھائی دیتا ہے جب کبھی بھی ریفریکٹ ری ٹریویل کرتی ہے جیسا کہ آپ یہاں پر ری کو دیکھ سکتے ہیں تو یہ جو light ری تھی اس کا actual path تو یہ تھا جو کہ آپ black کلر کی لائن دیکھ رہے ہیں یہ وائلی اگر بیچ میں glass prism نہ رکھا رہا تھا تو یہ travel کرتی in this direction but glass prism کے رکھے ہونے کی وجہ سے اس کا direction change ہو جاتا ہے اور یہ چلی جاتی ہے in this direction تو یہ جو normals اور نئی lines ہم نے draw کیے ہیں ان کو بھی مزید label کر دیتے ہیں اور اسی کے ساتھ ہم نے ایک angle بھی label کیا ہے angle bac اس کو ہم بولتے ہیں angle of prism تو یہاں پر جو light ray کا actual path ہونے والا تھا یعنی کہ یہ path اور now اب وہ path جو light follow کر رہی ہے یعنی que deviated path تو ان دونوں کے بیچ جو angle ہوتا ہے اس کو بولا جاتا ہے angle of deviation اور angle of deviation depend کرتا ہے on the angle of prism اگر ہم کبھی بھی angle of prism کو change کریں گے تو وہاں پر ہمیں angle of deviation بھی change ہوتا ہوا دکھائی دے گا تو یہاں پر آپ سمجھ گئے جو ایک triangular prism ہے اس میں لائٹ کس طرح سے behave کرتی ہے جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں دونوں ہی cases میں جو triangular prism ہوتا ہے یہاں پر light اس پاتھ میں جانے کے بجائے وہ کافی زیادہ deviate کر جاتی ہے بٹ جو ایک rectangular prism ہوتا ہے اس میں جو incident ray ہے یعنی کہ جو یہ والی ray ہے اور جو emergent ray ہے یعنی کہ یہ والی ری ہے یہ دونوں آپس میں parallel ہوتی ہیں but triangular prism کے case میں ہمیں کچھ بھی اس طرح کا دیکھنے کو نہیں ملتا ہے تو یہ تھا whole lecture about the reflection of light through a glass prism جہاں پر ہم specially discuss light reflection through ہم اپنے سوال کی طرف اور آپ کا سوال تھا کہ جو human اس کل میں cavity یا housing آئی کے لیے ہوتی ہے اس کو کیا بولا جاتا ہے تو اس کا right answer ہے c orbit یعنی کہ اس کل میں یہ جو دونوں cavities ہیں ان کو بولتے ہیں orbit جو کہ ہماری آئی کی نیچرل اب آپ cbsc 11th engineering arts اور graduation کے exams اور entrance test کی preparation گھر بیٹھے اور بیٹر وے میں کر سکتے ہیں with our free study material اس کے ساتھ آپ download کر سکتے ہیں various boards اور universities کے syllabus from our website tutor basket dot com اور اس کے ساتھ tutor basket آپ کے لیے لائی ہے unique اور premium test offers اور اس کے ساتھ regular updates کے لیے آپ ہم کو follow کر سکتے ہیں on various social media platforms such as twitter instagram and facebook at rosh study تو یہاں پر آپ کو ہمیشہ کی طرح کافی کچھ جاننے کو ملا ہوگا thanks for listening have a good day okay bye